اسلام علیکم ہمارے پاس جو اینا برین ہوتا ہے ٹھیک ہے برین کی تین پارٹس ہوتا ہے فور برین مد برین اور آئین برین ٹھیک ہے جو اس کا جو لارجسٹ پارٹ ہوتا ہے آپ بھی برین کا بھی لارجسٹ پارٹ کہہ سختیاًا اسے سیری برم ‫کہتی ہے جو اج alguns کا ہمارا ٹاپٹک ہے سیری برم ھیک ہے جبhm برین کا جو ویزبل پارٹ ہوتا ہے جیسے ہم geliyor کرنیم کو تو جو مائم جو ہمیں لارجسٹ پارٹ نظر آتا ہے اسے سیری برم کہتا ہے ٹھیک ہے سہری برم کو جو ہے نا لونگی چوڑنل سیری برل فیشر نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے دو سیری برل ہمی سفیرز میں ٹھیک ہے اب یہ سیری برل فیشر جو نا کنٹین کرتا ہے فاک سیری بری جو کہ ڈیورا میٹر یعنی کے مننجس کی فورڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں انٹیریر سیری برل آرٹریز جو جو نا سیری برم کو سپلائی کر رہ ہوتے ہیں آرٹریز ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم جو نا اس لونگی چوڑنل سیری برل فیشر کی ڈیپتھ میں دیکھیں تو ہمیں کورپوس سکیلوسم جو کہ وائٹ میٹر کا جو نا ایک کومیشرل فائبرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے برین کے اندر جو وائٹ ملٹر ہوتا اس کی کومیشرل فائبرز کو کورپس سکیلوسم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کورپس سکیلوسم کا جو مین مقصد ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے ہم بہت ہمیسیفیرز کو ٹھیک ایچ ایڈر کے ساتھ اب کورپس سکیلوسم جو نا انفارمیشنز لیتا ہے لیفٹ سیری برم ہمیسیفیرز سے رائٹ کی طرف اور رائٹ سے جو نا لیفٹ کی طرف پھر ہم جو نا اس سیری برم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں فور لوپز میں تین جو نا سلکائی میں اب سلکائی کیا ہے بیسیکلی جو سیری برم میں اس کے اندر گائری اور تھیکٹر سلکس پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جو سلکس ہمارے پاس یہ لائنز ہوتی ہیں تھیکی بھی سلکس۔ ان دو لائنز کے درمین کا جو ایریا ہے اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں گائری اب جو ہمارے پاس اس کے تین جو بیلوہ تین دو ہوتے ہمارے پاس آتا ہے سینٹر سلکس سینٹ سے چھوٹے کریں پس Child times پرلوم ہوتا ہے اور اس میں ہاں ہوتا ہے اس کے پرائیٹر لوگ ہوتا ہے Porque ذریعوں میں پارائیٹو گئے ساتھ 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 ہاں آgelاب اور یہاں پہ آتا ہے اوکسیپیٹل لوپ ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا ہمارے پاس آتا ہے فرنٹل لوپ ٹھیک ہے سیریبرم کے فور لوپ ٹھیک ہے اب فرنٹل لوپ سب سے پہلے جو نا فرنٹل جو نا موٹر مومو نیوکلیس موٹر سے ظاہر والے یعنی کہ یہ کوئی ایکٹیویٹی پر فارم کرواتا ہے ٹھیک ہے اس کے فردر جو نا پارٹس ہوتے یعنی کہ جو لیفٹ سائیڈ کا پرائمری کورٹیکس ایریا ہے وہ جو نا رائٹ سائیڈ کے مسلز کی موومنٹ کروائے گا سکلنٹل مسلز کی ٹھیک ہے بائی لیٹرل جو نا اپر پارٹ آف دا فیس فیس کے اپر پارٹس کی ٹنگ کی اور جو نا مینڈی بلز اور فیرنکس اینڈ لیرنکس موومنٹ میں انوار ہوتا ہے ہمارے پاس فرنٹل لوپ کا پرائمری کورٹیکس ایریا ٹھیک ہے پھر آتا ہے سکینڈری موٹر کورٹیکس ایریا جتنے بھی لوپس ہوں گے ان میں ایک پرائمری ہوگا اور ایک سکینڈری یہ دونوں تو لازمی جو نا پریزنٹ ہوں گے سب میں ایریاز ٹھیک ہے اب جو سکینڈری موٹر کورٹیکس ایریا جو ہیں نا فرنٹل لوپ کا یہ پلانکس میں انوار ہوتا ہے مووومنٹ کے اندر سیکونس کریئٹ کرنے کے لیے اور ساتھ میں جو سکینڈری ایگزیکویشن موومنٹ میں انوار ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے ہمارے پاس پری فرنٹل کوٹیکس جو ہمارے پاس سینٹرل سرکس سے پہلے پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو نا میمری لرننگ اور بھیویر میں انوار ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہم آج کی بولنٹری موومنٹ کر جو کہ بولتے بات ہوں اس میں انوالٹرلوپ ہے پریاترلوبвод Is coming On-Equival اسے لے کی آتا ہے سینسری انفرمنیشن جو اس میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس میں جو اس کے فرد تین جو ہیں ایریاز ہوتے ہیں فریمری سومیسیتیک ایریاز جو کہ سمیٹک سینسیشن سے آویرنس ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے سکینڈری یا پھر جو ہیں سومیٹو سینسری اسوسییشن یہ انیلائز کرتا ہے ریکگنائز کرتا ہے یعنی کہ پہلے بھی ایسی کوئی سینسیشن بغیرہ آئی تھی یا نہیں یہ انہی کو انیلائز کرتا ہے ریکگنائز کرتا ہے سومیٹک سینسیشن کو نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس اس کا پوسٹیریئر اسوسییشن ایریہ ٹھیک ہے یہ جو نا ملٹی اسوسییٹر ہوتا ہے یعنی کہ اس میں جو نا ویل سے آئیوڈیٹری سے اور مطلب سینسری انفرمیشن بغیرہ ہماری آئیس سے بھی اور جو نا اس بغیرہ سے بھی آ رہی ہوتی ہے اس میں اندر ٹھیک ہے دن ہمارے پاس آتا ہے ٹیمپورل لوب ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب جو ٹیمپورل اور جو نا آتا ہے اوکسی پیٹا لوب یہ جو نا سپیشل سینسز میں انوارو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ جو ٹیمپورل ہے یہ سپیسیفک ہے آئیوڈیٹری کے لیے ٹھیک ہے اس میں پرائیمری آئیوڈیٹری ایریہ ہوتا ہے جو ہمارے ساؤنڈ وغیرہ کی پیچ کو فریکوینسی کو اور لوکیشن کو جو نا ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا سکینڈری یا پھر آئیوڈیٹری اسوسیئیشن ایریہ ٹھیک ہے یہ جو نا انلائز کرتا ہے اس کے پیچھے والے کی طرح ٹھیک ہے ہر اگنائز کرتا ہے پاسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ کہ یہ آواز پہلے بھی آئی تھی یا نہیں آئی تھی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے جو اس میں مین جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے ورنکیز ایریہ ٹھیک ہے یہ جو نا انڈرسٹینڈ کرتا ہے لائنگویجز کو لائنگویج کو بہت ریٹرنٹ سپوکن یعنی کہ جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر جو بول رہے ہوتے ہیں اس کو جو مطلب انڈرسٹینڈ کرنے کی پاور ہوتی ہے ورنکیز ایریہ آف ٹیمپورل لوپ کے پاس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک فردر جو ہنا ہمارے پاس پرائمری اور فیکٹری ایریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فیکٹری سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یعنی کہ یہ کچھ سمیل سے ہی یعنی کہ سمیل کی سنسیشن میں ہی انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے دین آتا ہے اوکسیپیٹل لوپ جو کہ سپیشل سنسز فیئن کے ساتھ انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائمری اس کا ویئیول ایریہ جو ہے نا اویرنس آب ویئن سے یعنی کہ وہی ویئن سے ریلیڈڈ ہوتا ہے ویئیول اسوسیشن یا سکینڈری ایریہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس انیلائز کرتا ہے اور ریکنیز کرتا ہے ویئیول سٹیمولیشن کو یعنی کہ پہلے بھی ایسی کوئی ویئن وغیرہ آئی تھی یا نہیں آئی تھی ٹھیک ہے اب جو فردہ ہم اس کے کلینیکلز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کلینیکلز میں جو نا اے فیزیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ لینگویج کے ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس اے فیزیا جو نا لینگویجز ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو نا مطلب جو ہم بول رہے ہوتے ہیں سننا ہوتا ہے سمجھنا جتنے بھی لینگویجز کے ڈس آرڈرز ہیں وہ ہمارے پاس اے فیزیا میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر بروکا ایریا جو کہ ہمارے پرنٹا لوگ کے اندر پریزنٹ تھا اور جو نا یہ سپیچ پروڈکشن میں انوالب ہو رہا تھا تو اگر اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی آ جاتی ہے یا پھر جو نا ڈیفیکٹ آ جاتا ہے کوئی بھی اپنورمالٹی آ جاتی ہے تو پھر جو نا ہم بول نہیں سکتے ٹھیک ہے بروکن ورڈز نکلتے ہیں ٹھیک ہے بروکا سے ہم یاد رکھیں گے بروکن ورڈز سپیچ جو نا ہم نہیں بول نہیں سکیں گے ہمارے جو ورڈ ہوں گے وہ بروکن ہوں گے ورنکیز ایریا کہاں پر پریزنٹ تھا ہمارے پاس یہ ٹیمپورل لوگ کے اندر ٹھیک ہے یہ جو نا انوالب ہو رہا تھا انڈرسٹرینڈنگ دا سپیچ ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو انڈرسٹرینڈ کرنے کے لئے جو ہمارے پاس ایریا انوالب ہو رہا تھا وہ تھا ورنکیز ٹھیک ہے جب ہمارے پاس اس میں کوئی کسی قسم کا ڈیفیکٹ آ جائے ڈیمیج ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو پھر جو نا جو پیشنٹس ہوں گے یا پھر جو نا ان کو جو نا یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بول کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سن کے آ رہے ہیں بول کے آ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے پھر آئے گا پھر آتا ہے ہمارے پاس گلوبل ٹھیک ہے اس میں جو نا بروکاز اور ورنکیز ایریا بہت انوالب ہوتا ہے اس میں نہ تو سمجھ آتا ہے کہ جو نا بول کے آ رہے ہیں لکھ کے آ رہے ہیں اور نہ ہی ہم بول سکتے ہیں کہ جو نا بروکن ورڈز نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اتنا ہی تھا اس میں باقی اس کا وائٹ میٹر وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ